جی جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ویلکم سکل سیٹس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود اور آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کامن انگلیش سینٹینسز ویڈ ورڈ گنا ایک لفظ کی سیریز میں نے پہلے بھی اس سے کی تھی شروع جس میں آپ سنگل ورڈ کو یوز کرتے ہوئے سارے دن انگلیزی بولتے تھے اور بہت ہی ون ورڈ انگلیش ماری بہت ہی پاپولر ویڈیو گئی تھی اس کا میں لنک یہاں پر ڈال دوں گا آپ اس کو بھی دیکھیں گا اور یہ ایک پوری سیریز ہے پانچ چھے کانٹریکشنز ہیں ان میں سے ایک کاج میں ذکر کر رہا ہوں گنا ونہ ہارا گارا آرہ یہ پانچ چھے کانسننٹ یہ بنتے ہیں کانٹریکشنز اور یہ گنا گانا یا گنا آپ کی اردو زبان کا اپنا لفظ ہے گنا یا گانا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے پورے فکرے بنانے آپ ایک لفظ اگر آپ کو یہ یاد ہے تو تھوڑی سی ویرییشنز آپ کریں گے تو آپ صبح سے شام تک لگتار بلا ججک انگریزی بول سکتے ہیں اور کانسٹینٹلی بول سکتے ہیں there is nobody who is going to stop you اور اگر یہ آپ ویڈیو پہلی مطلبہ دیکھ رہے ہیں تو don't forget to subscribe یہ نیچے ریڈ کلر کا بٹن آرہا ہے اس کے ساتھ یہ ایک بیل آرہی ہے اسے بھی on کر لیں ویڈیو کو like کر دیں اور اپنے سوشل میڈیا پر ضرور سے شیئر کر دیں اپنی opinion اور اپنے سوالات مجھے نیچے comments میں بتائیے تو چلیں آج کا topic start کرتے ہیں تو پہلا جو فکرہ میں منا رہا ہوں وہ ہے میں یہ کام کرنے لگا ہوں میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ لگا ہوں کا لفظ میں نے لیا ہے جس کو use کرتے ہوئے ہم آج کریں گے کیونکہ تمام فکروں میں یہ لگا ہوں والا لفظ ہم same use کریں گے باقی تھوڑی سی variations کریں گے اور ہم صبح سے شام تک انگریزی بول پائیں گے ٹھیک ہے جیسے میں یہ کام کرنے لگا ہوں میں کھانا کھانے لگا ہوں میں سونے لگا ہوں میں جانے لگا ہوں میں بیٹھنے لگا ہوں باقی تھوڑی تھوڑی changes ہیں اس میں لگا ہوں لگا ہوں لگا ہوں یہ تمام فکروں میں کامن ہے تو آج ہم جو فکریں بنا رہے ہیں وہ لگا ہوں کے لیے کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں میں کھانے کھانے لگا ہوں میں سونے لگا ہوں میں جانے لگا ہوں میں بیٹھنے لگا ہوں میں لکھنے لگا ہوں میں پڑھنے لگا ہوں میں بھاگنے لگا ہوں کچھ بھی جو دن میں آپ کیا ہے آپ کریں ٹھیک ہے اب یہ لگا ہوں کے لیے آج میں نے آپ کو ایک رول دینا ہے ایک لفظ دینا ہے اگر آپ اسے use کر لیتے ہیں تو you can speak all the day morning to evening without a stop let's do that اب یہ ہے باقی جو میں نے understood لے لیا ہے کہ کچھ بھی یہاں ہم کچھ بھی لگا لیں گے جیسے پچھلے فکریں میں نے آپ کو دکھائیں یہ تو اس حصے میں کچھ بھی ہم لگا لیں لگا ہوں permanent رہے گا اور لگا ہوں کے لیے انگریزی میں لفظ جو use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے going to going to جیسے کہ میں کھانا کھانے لگا ہوں تو اس کے لیے کہوں گا میں کے لیے ہوگا اور I am ہو جائے گا اور کھانے کے لیے eat تو بنے گا I am going to eat تو I am لگا اور eat لگا میں کھانے کے لیے اور لگا ہوں کے لیے going to لگا تو آپ دیکھیں لگا ہوں یہاں بھی going تھا اور یہاں بھی لگا ہوں کے لیے میں نے red word اس لیے رکھا ہے تاکہ آپ کو بتائیں جس کو ہم discuss کریں وہ red ہے باقی variations میں نے black میں ڈالی ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ لگا ہوں کے لیے لفظ ہو گیا ہمارے پاس going to اور یہ تو پاکستان میں ہم سادہ جو انگلیش ہے simple انگلیش ہے اس میں ہم اسے going to گوروں کو سنیں گے بولتے ہوئے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اسی طرح بولتے نظر نہ آئے going to ہو سکتا ہے وہ بول رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ نہ بولے پاکستان میں going to بولا جا رہا ہے لیکن گورے امریکن یا بریٹش یا آسٹریلین جو بھی ہے جو باہر کے لوگ ہیں وہ اسے ہو سکتا ہے going to بول لیں یا اس کے لیے ایک اور وہ لفظ یوز کرتے ہیں going to کو وہ برابر کر دیتے ہیں گانا کے جی اور ڈبل این اے گونا انگلیش ہیں جو جنونی طور پر انگریز لوگ ہیں وہ اسے going to یا گانا بول لیں گے تو اکثر موویز میں ڈاکیمنٹریز میں سانگز میں کسی نیوز میں ٹاک شوز میں آپ کو سنے گا تو اکثر آپ کو سنے کا ملا لفظ یہ سنے کا گانا یہ نہ صرف گانا بلکہ گانا وانا ہارا گارا آرہ یہ پوری سیریز ہے وہ میں نے فل کورس میں اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکس کیا وہ آپ یہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں فل کورس کے لنک یہاں پر آرہی آج مقصد ہے ہمارا گانا کو ڈسکس کرنا ہے going to کو تو آگے چل کے مناتے ہیں اس کو میں نے بتایا going to کو گونا بول لیں گنا بول لیں گونا بول لیں گانا بول لیں میں یہاں پر اپنے ریفرنس کے لیے گنا اور گانا یوز کر رہا ہوں آپ اسے گونا بولنا چاہیں آپ بول سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو میں یہ کام کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اور لگا ہوں کے لیے ہوں گا going to ٹھیک ہے میں کام کرنے لگا ہوں میں کھانا کھانے لگا ہوں میں سونے لگا ہوں وہی جو پہلے میں نے بتایا تھا اب ان کو ایک ایک فکر کو ہم تفصیل سے کر کے دیکھتے ہیں میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو کیا بنا I am لگا ہوں کے لئے going to do this میں یہ کرنے لگا ہوں یہ کام یا یہ کرنے لگا ہوں I am لگا ہوں کے لئے going to or do this I am going to do this اور اس کو کمبائن کر کے جو گورے اسے بولیں گے شارٹ کر کے وہ ہے گنا میں لگا ہوں میں کام کرنے لگا ہوں I am going to do this یا I am gonna اور I اور M کو ملا کے بھی میں نے کیا بولا I am تو I am gonna do this تو میں اس کو اردو میں بھی لکھ دیتا ہوں I am gonna یہ میں نے اس کو جو تلفز ہے یہاں بھی لکھ دیا I am gonna do this یا I am gonna do this گنا بول لیں گنا بول لیں گنا بول لیں وہ میں نے آپ کو چوئیس دی ہے اگلا فکر کر کے دیکھتے ہیں میں کھانا کھانے لگا ہوں I am going to eat food اب دیکھیں لگا تار ہوں لگا ہوں کے لئے going to اور کھانے کے لئے eat میں کھانے لگا ہوں سمپلی کریں تو I am going to eat کھانا کھانے لگا ہوں food تو کھانے کے ساتھ آپ کچھ بھی میں کیلے کھانے لگا ہوں I am going to eat banana میں جو ہے وہ آم کھانے لگا ہوں I am going to eat mangos میں کھانا کھانے لگا ہوں I am going to eat food کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ اگلا لفظ آپ ضرورت کے مطابق change کر سکتے ہیں کھانا ہے کیلے ہیں آم ہیں آڑو ہیں انگور ہیں جو بھی آپ کا دل کریں اس کا نام یہاں change کر دیں گے باقی I am going to eat اور یہاں جو بھی کھا رہے ہیں وہ name change کر دیں گے کھانا ہے تو food mango ہے آم ہے تو mango سیب ہے تو apple اور انگور ہے تو grapes جو بھی word آپ کا ہوگا برل I am going to کو discuss کریں تو going to again I am going to یا I am gonna eat food اور I am gonna eat food یا I am gonna eat food یا I am gonna eat food آپ کر سکتے ہیں اگلا فکرہ کر کے دیکھتے ہیں میں سونے لگا ہوں تو لگا ہوں کے لیے same وہی going to I am going to اور سونے کے لیے انگریزی ہوتے ہیں sleep تو بنیا I am going to sleep یا I am gonna اب اس کو یہاں بھی short کر سکتے تھے I اور I am کو ٹھیک ہے میں ہو سکتا ہے اس کو editing میں جا کے کر دوں لیکن آپ اسے I am gonna کر سکتے ہیں I am gonna کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے ٹھیک ہے I am gonna کر لیں sleep I am gonna sleep یا I am gonna sleep یا I am gonna sleep یا I am gonna sleep all the way correct میں بولوں گا تو short بولوں گا I am gonna sleep اگلا فکر ہے میں جانے لگا ہوں میں کے لیے I am again اور لگا ہوں کے لیے going to اور جانے کے لیے go I am going to go میں جانے لگا ہوں I میں جانے لگا ہوں میں جانے لگا ہوں ٹھیک ہے I am gonna go میں جانے لگا ہوں I am gonna go یا I'm gonna go یا I'm gonna go یا I'm gonna go یا I am gonna go all choice میں again shortest بولوں گا I'm gonna go آپ اپنا choice کر سکتے ہیں اگلا فکر ہے میرے پاس میں بیٹھنے لگا ہوں میں کے لیے once again I am اور going to کے لیے لگا ہوں کے لیے going to اور بیٹھنے کے لیے sit I am going to sit میں بیٹھنے لگا ہوں I am میں بیٹھنے sit لگا ہوں going to I am going to sit میں بیٹھنے لگا ہوں میں بیٹھنے لگا ہوں آپ اس کو لفظوں کے ساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں I am going to sit I am going to sit I'm going to sit I am going to sit I am going to sit all choice again yours میں short میں یہ بولوں گا میرا چوئس یہ ہے I'm going to sit ٹھیک ہے اگلا فکرہ اچھا فکرہ میں نہیں کر رہا میں یہاں پر variations کروں میں کے بعد آپ جو بھی کر رہے ہیں verb جو فیل آپ use کر رہے ہیں وہ آپ چاہیی کرنا کھانے لگا پینے لگا جانے لگا سون لگا بیٹنے لگا لکھ نے لگا یہاں پر آپ نے فیل کر میں جانے لگا ہوں میں لکھ لگا پڑھ کھانے لگا 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 جو بھی آپ کے باس لفظ آئف وہ میں کے بعد آپ لگا کے لگا ہوں کر سکتے ہیں اسی طرح انگریزی میں بھی i am going to کے لیے جو لفظی آپ یہاں ہوگے use کریں گے اس کا لفظ معنی اس ورب کا معنی آخواہ میں سونے لگوں i'm going to sleep میں جانے لگوں i'm going to go میں بیٹنے لگوں i'm going to sit میں کھانے لگوں i'm going to eat میں لڑھنے لگوں i'm going to fight میں لکھنے لگوں i'm going to write میں پڑھنے لگوں i'm going to read میں سوچنے لگوں i'm going to think تو جو لفظ آپ کا یہاں پر فیل ہوگا اس کا یہاں پر آپ لفظ لگا کے صبح سے شام تک انگریزی بولیے nobody is going to stop you ٹھیک ہے تو اس کے لیے اور نہ صرف میں کے لیے یہ میں نے بتایا کہ میں یہ اوپر تو بتایا نا میں لگا ہوں آپ دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں آپ لگے ہیں آپ لگے ہیں یا تم لگے ہو اس کے لیے you are going to وہاں تھا I am going to تو تم کے لیے you are going to ہم کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھا میں لگا ہوں I am going to تم لگے ہو you are going to ٹھیک ہے ہم لگیں تو we are going to ٹھیک ہے یہ ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس چوئیس ہے آپ میں بھی بدل سکتے ہیں یہ پہلا لفظ میں ہم تم بدل سکتے ہیں کھانا پینا گانا سونا بدل سکتے ہیں ضرورت کے مطابق اور لگا ہوں سب میں کامل رہے گا مجھے امید ہے آپ آج کے ویڈیو سے بھی کافی کچھ سیکھے ہوں گے اس سے پیچھے میرا جو دیوانہ کا ایک بہت اچھی سیریز گئی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی نہیں دیکھی تو یہاں اس کا لنک آ رہا ہے اسے بھی دیکھئے گانا وانا ہارا گارا آرہ کے اوپر میں نے پوری ویڈیوز بتائی ہیں تمام کانٹریکشنز پر میری ویڈیوز ہیں آپ سب لوگ ان کو بھی دیکھئے اور اگر آپ کو یوٹیوب پر کچھ ملتی ہیں تو very good اگر آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملتی لئے رابطہ کریں گے اور فل کورس آپ کو بجوا دیں گے آپ لوگ سیکھتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ بٹ بٹ کر کے بٹ بائی بٹ ہمیشہ بڑی بڑی کامیابیاں بٹ بائی بٹ کر کے آتی ہیں کترہ کترہ کر کے سمندر ہو تک کبھی بھی بڑی منزل ایک دن میں اچھیو نہیں ہے جو لوگ مستقل آپ میں سے مستقل مزاجی سے لگے رہیں گے چلتے رہیں گے وہ یقیناً ایک بڑی اور کامیاب منزل تک پہنچیں گے اور یہی ہمارا سکل سیٹس کا ویجن اور مشن ہے کہ آپ کو ہم سپورٹ کریں گائیڈ کریں ہیلپ کریں تیچ کریں کہ آپ ون سٹیپ اہیڈ ایک ایک قطرہ کر کے ایک ایک قدم کر کے زندگی کے اس بڑے مقام کے طرف پہنچیں کبھی وصف سے نہیں پالیے امید رکھئے اور بروسہ رکھئے اور سیکھتے رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے مجھے ویڈس ایپ کیجئے میسیج کیجئے آپ کی ہیلپ کے لیے میں موجود ہوں آپ دیکھتے رہیے گا باقی ویڈیوز بھی دیکھئے گا یہاں سے کانٹریکشنز کی اور فل پلی لسٹ بھی ہم پر موجود ہے سپوکن انگلیش کی وہ بھی دیکھئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے بلاقات ہوگی پھر اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ مجھے ویڈیو